واتھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ڈا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس عظیم صوفی ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ حضرت امام بری رحمت اللہ علیہ ہیں ناظرین حضرت امام بری اپنے آید کے عظیم اور مشہور اولیاء میں سے ہیں آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا آپ کے زندگی میں زہد اور جذب و مستی بہت نمائی ہے آپ کی بزرگی اور عظمت کا چرچہ گریگلی ہے آپ کا اصل نام شاہ عبداللطیف ہے والد ماجد کا اسم گرامی سید صفی محمود تھا آپ کے والدین موزہ کرسال تحصیل چکوال زلہ جیلم میں رہش فزیر تھے اور آپ اسی گاؤں میں سن دس سو چھبیس ہجری میں پیدا ہوئے یہ بادشاہ جہانگیر قائد حکومت آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام سے ملتا ہے جو اس طرح سے شاہ عبداللطیف بری بن محمود شاہ بن سید احمد یا حامد بن بودلا شاہ بن اسکندر بن عباس بن عبدالغنی بن سید حسین بن سید آدم بن سید علی شیع بن سید عبدالکریم بن سید وجیہ الدین بن سید محمد ولی بن سید محمد ثانی الغازی بن سید رضا دین بن سید صدر الدین بن سید محمد احمد ثابت بن سید ابو القاسم بن پیر بربیان بن سلطان عبدالرحمان بن اسحاق ثانی بن موسیٰ اول بن محمد عالم بن قاسم عبداللہ بن محمد اول بن اسحاق بن امام موسیٰ قازم رحمت اللہ علیہ ناظرین آپ کا بچپن عام بچوں سے قطن مختلف تھا بچپن ہی میں آپ کا رجحان زود و تقوی ترک دنیا اور مذہب کی طرف مائل تھا وہ گاؤں کے دیگر بچوں سے مل کر نہ کھیلتے بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے اور لیدگی میں بیٹھ کر عبادتِ الائی میں مشغول ہو جاتے اور مویشی ادھر ادھر چرتے رہتے اور شام کو انہیں جمع کر کے واپس گھر لے جاتے اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے کبھی جھوٹ نہ بولتے کسی کو گالی نہ دیتے کس کی غیبت نہ کرتے اور شرار سے ہمیشہ دور رہتے آپ کے اس رجحان اور مال کے حقیقی سے عشقِ صادق کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے محبوب بن گئے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی جو بات مو سے نکالتے پوری ہو جاتی حضرت سید عبداللطیف بلکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے عبائی گاؤں موزہ کر سال سے نقل مکانی کر کے موزہ باق کلاں یعنی آب پارہ اسلام آباد کے مقام پر آ کر رہائش پذیر ہوئے اور حسبِ معمول مویشی چرانے کا کام شروع کر دیا بچپر میں حضرت امام بری بھی مویشی چرانے چلے جاتے ایک دن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ایک سو بھینسوں کا گلہ لے کر پہاڑ کے دامن میں چرانے گئے اور حسبِ معمول انہیں چھوڑ کر یادِ الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت میں اس قدر مہب ہو گئے کہ بھینسے قریبی کھیت میں جاگ حسین اور فصل تباہ کر دی لیکن آپ کو خبر نہ ہوئی کھیت کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا وہ اپنے نقصان پر بڑا جن جلایا اور فوراں گاؤں پہنچ کر حضرت شاہ محمود سے شکایت کی حضرت شاہ محمود اٹھے اور شاہ لطیف کو ان کی غفرت پر ڈھانٹا جب آپ دامنے کوہ میں پہنچے تو چاروں طرف نگاہ دڑائی دیکھا کہ شاہ لطیف شیشم کے درخت کے نیچے میوے خواب ہیں شاہ محمود نے آپ کو ایک ضرب لگائی آپ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اباجان میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا آپ نے کیوں مجھے واپس بلا لیا شاہ محمود نے فرمایا اے جانے پیدر تمہاری غفرت سے اس کاشتکار کی فصل بہنسے کھا گئے اور اس نے تمہاری شکایت کی ہے شاہ عبداللطیف نے جواب دیا اباجان اس کے کھیت میں کوئی نقصان نہیں ہوا آپ خود جا کے دیکھ لیں اس پر شاہ محمود اور شاہ لطیف کاشتکار کو لے کر کھیت میں جا پہنچے شاہ محمود اور کاشتکار یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے کہ اس کے کھیت میں پوری فصل کھڑی ہے اور اس میں ایک پتے کا بھی نقصان نہیں ہوا اس پر حضرت شاہ محمود نے دہکان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے کسان تمہاری فصل تو ٹھیک ہے پھر تم نے غلط الزام کیوں لگایا کسان اس کا کوئی جواب نہ دے سکا ناظرین اکرام آپ کو ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے غور غشتی زلہ کیمل پور میں بھیجا گیا جو اس زمانے میں دین کا بہت بڑا مرکز تھا وہاں اپنے قرآن تفصیل حدیث فقہ منطق اور ریاضی پڑی اس کے علاوہ علم طب بھی حاصل کیا ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر بدخشان مشہد نجف اشرف کربلا مولا پغداد بخارہ مصر دمشق کی سیروسیات کرتے رہے پھر وہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حج بیعت اللہ کی سعادت حاصل کی تقریباً پچیس برس کی عمر میں واپس اپنے گھر تشریف لائے آپ نے حضرت احیات الامیر کے ہاتھ پر بیعت کی جن کا سلسلہ طریقت کا تعلق حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ رہ سے تھا اس طرح آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کا اقتصاب حاصل کیا حالت جذب سے پہلے آپ نے چور پور میں قیام کیا جو بعد میں نور پور شہاں کے نام سے مشہور ہوا وہاں آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ احسن طریقے سے شروع کیا دین مبین کو منظم انداز میں جاری کرنے کے لیے درسگاہیں قائم کی آپ خود درس سے قرآن مجید بھی دیتے اور واز بھی کیا کرتے تھے آپ کی روحانیت اور علمیت کی شورت سن کر دور دور سے لوگ آپ کے درس میں شرکت کے لیے آیا کرتے آپ نے اپنی درسگاہ میں طلبہ کے لیے ان کی خرد و نوش کا بھی انتظام کر رکھا تھا جس کا سارا بار اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے پورا کرتا تھا آپ ایک عالم ایک باعمل صوفی تھے حقیقت و طریقت آپ پر روشن کی طرح یہاں تھی نوجوانوں کی زندگی اور ان کے تخیل کی رفت و پبندی آپ کی تربیت پر منحصر تھی ناظرین اکرام جب کسی ملک کی انفرادی اخلاقی نظام کی اصلاح نہیں ہوتی تو قوم کی زندگی کی اصلاح ناممکن ہی نہیں بلکہ مشکل ترین ہو جاتی ہے بری سرکار نے دینی علوم کی ترویج اور اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے تین اداروں کا قیام ضروری سنب مدرسہ کو آپ نے اولیت دی جہاں عربی علوم شریعت کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کا فروغ ملا صوفیہ اکرام کے لیے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے خانقہوں کے قیام کا احتمام کیا گیا عبام الناس کے لیے واضح و ہدایت کا انتظام مسجد میں کیا گیا حضر بری سرکار نے اپنے ان اداروں سے دینی حق کی تبلیغ پورے زور شور سے کی یہی نہیں آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر تبلیغ کا کام کی عمل کے علاقہ میں پھر کر بھی اسلام کی روشنی کو پھیلائیا آپ دین کی تبلیغ کے لیے دھیر کوٹ تشریف لے گئے وہاں اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا کی وعدانیت کا درس دیا جسے سینکڑوں لوگ حلقہ بغوش اسلام ہو گئے دھیر کوٹ میں ایک قوم ستی عباد تھی اس کو اسلام کی ہدایت اور پندو نصائے سے مشرف اسلام کیا ایک قوم تہور آپ کے خلاف ہو گئے اس قوم کا اثردار کئی ہزار افراد کو لے کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے نکل آیا آپ نے اسے سمجھایا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی مگر اس نے آپ کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاندان کا ایک اور سر کردہ شخص اسلام لے آیا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اور بھی کئی لوگ مسلمان ہو گئے اس طرح آپ کے پاس کافی طاقت جمع ہوئی ستی قوم نے تہور قوم کے ساتھ مقابلہ کیا اور تہواروں کو شکست فاش دی نظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ ایک روز شاہ عبداللطیف چور پور کے جنگل میں ایک خوشک اور کونہ سال شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے ہندو یاتریوں کے ایک کافلہ وہاں پہنچا آپ نے یاتریوں سے دریافت کیا تم لوگ اتنا سازو سمان اٹھائے کہاں جا رہے ہو جم میں سے ایک نے جواب دیا پریاد آپ نے پوچھا وہاں کیا کروگے جواب ملا گنگا اور جمنا کے سنگم پر اشنان کر کے اپنے پاپ صاف کریں گے آپ نے فرمایا گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے نکوکاری اور عبادتِ الہی سے ہی گناہ صاف ہوتے ہیں ہندو یاتریوں نے آپ کی عبادتوں کا مزاق اڑایا اور ایک ہندو پروہت بولا اگر مقفی عبادت ہی سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ کئی برسوں سے اس خوشک اور پرانے شیشم کے درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہیں مار خدا نے آپ پر رحم نہیں کیا ورنہ وہ اسی درخت کو ہرہ بھرہ کر کے آپ کے سر پر چھاؤں کا انتظام کر دیتا ہندو پروہت کی اس تقریر پر آپ مسکرائے اور فرمایا میرے خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہم مسلمان اس کی ذات پر توقل کرتے ہیں وہ بڑا غفور و رحیم ہیں اگر وہ چاہے تو اس درخت کو فوراں ہرہ بھرہ کر دی کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کہہ کر آپ نے آیت کریمہ پڑی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی مجیبت دعات اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کی اور شیشم کا خوشک اور کونہ سال درخت فوراں ہرہ بھرہ ہو گیا اس کی شاخیں بڑھ گئیں ہندو جاتیوں کا پورا کافلہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا آپ کے دست مبارک پر فوراں مشرف اب اسلام ہو اس کافلے کے کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے موزہ باغاں سے گزرے اور چور پر کے جنگل میں ایک صاحب کرامت کی بمجودگی کا ذکر کیا جب حضرت شاہ محمود نے یہ چرچہ سنا تو فوراں سمجھ گئے کہ حضرت شاہ عبداللطیف گھر کے قریب ہی چھپے ہوئے ہیں آپ چاند آدمیوں کو لے کر چور پر پہنچے اور آپ سے لپٹ کر خوب روئے آپ کی بے قراری دیکھ کر آپ نے فرمایا اباجان آپ بے قرار کیوں ہیں میں یہاں بڑے مزے میں ہوں شاہ محمود نے فرمایا نور چشم اب تم گھر واپس چلو تمہارے والدہ تمہارے لئے بے قرار رہتی ہے اس کی صحت بلکل خراب ہو چکی ہے حضرت شاہ لطیف نے جواب دیا اباجان اب میں گھر میں نہیں رہ سکتا میں یاد سرمدی میں اتنا مدھوش ہو چکا ہوں کیا مجھے اپنا ہوش نہیں بہرحال اماجان کی قدم بوسی کی خاطر ضرور حاضر ہوں گا شاہ محمود واپس چلے گئے اور اس کے قریباً ایک ہفتہ بعد حضرت شاہ عبداللطیف بھی موضہ باغام پہنچ گئے مغراب نے وہاں زیادہ دیر قیام نہ کیا اور والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر واپس جانے کی اجازت طلب کی کہ میں نے جس جگہ نور پور پایا ہے میرا مکان مقام اب وہی ہے حضرت شاہ عبداللطیف کے ان الفاظ ہی کی بنا پر چور پور کا نام آج نور پور ہو جو کہ بعد میں نور پور شاہان کے نام سے بھی جانا گیا ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بری امام کا لکب کیوں دیا گیا خدام کی آمد کے بعد آپ نور پور کے ایک بڑے غار میں چلہ کشی کے لئے داخل ہوئے اور کئی سال تک باہر نہیں نکلے آخر آپ کے مرشد سخی حیات المیل جو غوصل آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے پوتے تھے تشریف لائے اور غار کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی اے لطیف اب چلہ سے باہر آؤ آج کا دن بڑا مبارک ہے شیخ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ نے غار کے اندر سے جواب دیا خیر مبارک یا حضرت اب آپ باہر نکلے حضرت سخی حیات المیل سے بغل گیر ہوئے اور آپ کے علم سلوک پر مصررت اور انبسات کا اظہار کیا اور فرمایا لطیف اب تم زہری اور باطنی رموز و اسرار سے مامور ہو چکے ہو آج سے تم امام بر ہو اس ویہ سے حضرت شاہ لطیف کو بری امام کا لکب حاصل ہو ناظرین اکرم روایت ہے کہ اچھ شریف کے ایک بزرگ پھنے شاہ بخاری نے جب حضرت بری امام کی اکرامتوں کی شورت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہماری ولایت میں ایک مشہدی کیسے داخل ہو گیا ہم اس کی تمام کوتیں سلب کر لیں گے اس کے بعد وہ ایک لاکھ مریدین کی فوج لے کر پنڈی کی طرف بڑھا حضرت بری امام نے پھنے شاہ بخاری کے اس کوچ کا منظر حالت کشم میں دیکھا تو آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ پھنے شاہ بخاری ایک لاکھ مریدوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے تم اشیار رہو جب پھنے شاہ بخاری اپنے مریدوں سمیت جیرم کے نزدیک پہنچے تو حضرت بری امام نے جیرم کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور پھنے شاہ بخاری کا آدھا جسم بیکار ہو گئے پھنے شاہ بخاری بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے فوراں بری امام سے درخواست کی کہ پھنے شاہ بخاری کی گستاخی کو معاف کیا جائے اور انہیں عذاب سے نجات دی لیا حضرت بری امام نے پھنے شاہ بخاری کو گرفت سے ازاد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو میمان کی حیثیت سے آئیے بیان کیا جاتا ہے کہ پھنے شاہ بخاری ماں اپنے ایک لاکھ مریدین کے بری امام کے پاس آئے اس پر حضرت کے مریدین پریشان ہو گئے کہ اتنے آدمیوں کو کہاں سے کھلایا پھلایا جائے گا انہوں نے اپنی مشکلات حضرت بری امام کے سامنے رکھیں آپ نے انہیں ایک کونڈا اور تھوڑا سا آٹا لانے کا حکم دیا جب لائیا گیا تو آپ نے یہ آٹا اپنے ہاتھ سے گون دیا اور پھر اس پر اپنا رمار ڈال دیا اور فرمایا کہ اس میں سے آٹا لیتے جاؤ اور روٹیاں پکاتے جاؤ چنانچہ اس آٹے سے روٹیاں پکا کر کے سامنے کے لئے بھی خوراک کی ضرورت ہے تو بری امام کے حکم سے راک کوئی گائے شیر کے سامنے چھوڑ دی گئی مرگ سامنے تاکہ ان کی خوراک ہو جائے لیکن علل صبح جب دیکھا تو گائے اور مرگ تو موجود ہیں لیکن سامن اور شیر کھائے گائے نے شیر کو اور مرگ نے سامن کو نگل لیا جب یہ ماجرہ دیکھا تو پھرنے شاہ بخاری پریشان ہوئے تو حضرت بری امام نے گائے کے پاس جا کر فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں ان کے امانت واپس کر دو تو گائے نے شیر مو سے نکال کر باہر پھینک دیا اور مرگ کو حکم دیا کہ اس نے بھی سام باہر پھینک دیا اور وہ دونوں اثر نو زندہ ہو گئے نورپورشہان کی شمالی پہاڑیوں کے ساتھ ایک جگہ لوئی دندی کے نام سے مشہور ہے جہاں ایک لمبا سپتھر پہاڑی کے ساتھ مولک ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ ایک دیو تھا حضرت بری امام کی عبادت میں مخل ہوتا تھا آپ نے اسے کئی مرتبہ منع فرمایا مگر باز نہ آیا ایک روز آپ کو غصایا آپ مسلح سے اٹھے اور دیو کو گردن سے زبوچ کر ہوا میں اچھال دیا وہ دیو اوندے مو گرا اور پتھر بن گیا جو اب بھی موجود ہے نظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان بادشاہ کسی مہم پر ہزارہ کے دور پر آیا ہوا تھا یہاں حسدین نے امام بری سرکار کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بادشاہ کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کی بادشاہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک فوج تیار کی جو حضرت امام بری کی خانقہ پر جا کر ان کو اور ان کے موت کے دین کو گرفتار کرنے پر متین کی گئے اس کام کے لیے بادشاہ نے شہزادہ اورنگزیب کی ڈیوٹی لگائی شہزادہ اورنگزیب آپ کی درسگاہ پر فوج لے کر پہنچ گیا مگر آپ نے اس کی آمد کی بلکل پرواہ نہ کی اور نہ ہی فوج سے گھبرائے بلکہ قرآن مجید کی درس و تدریس میں مشغول رہے شہزادہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ واقعے کوئی درویش انسان ہے جس نے نہ صرف میری آمد کی پرواہ کی بلکہ فوج سے بھی مروب نہیں ہوا آپ نے شہزادہ کی دیلی کیفیت کو فوراں بھانپ لیا قرآن مجید کی ایک آیت علاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں تھا بے شک اللہ کے ولی کسی خوف اور غزن و ملال سے نہیں ڈڑتے اس آیت کے بیان کے بعد آپ دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے شہزادہ کھڑا آپ کو دیکھتا رہا اب شہزادہ نے بھی ایک آیت علاوت کی جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ حق میں وقت کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا آپ نے جواباً فرمایا میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں غرق ہوں امیر کی پرواہ کس طرح کروں پھر آپ نے درس دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں جو لائکِ حمد و سنا ہے وہ ہر چیز پہ قادر و قابض ہے اس کا نور چار سو ہے اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں وہ ہر برائی اور عیب سے مبرع اور پاک ہے اس کے بعد شہزادہ نے آپ سے دعا کروائی آپ نے اس کے حق میں تفصیلی دعا اس کو دعا کی اہمیت کے متعلق بتایا اس زمن میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کیے ناظرین اکرام آپ نے زلہ ہزارہ کے ایک معزز خاندان کے سرداد سید نور محمد کی صحفزادی بی بی دامن خاتوم سے شادی کی اللہ نے آپ کو ایک لڑکی عطا کی جو کچھ ہی عرصہ بعد رضا الہی سے وفات پا گئی حسانے کا کچھ مدت کے بعد آپ کی اہلیہ بھی استدار فانی سے کوچ گر گئی آپ نے دوسری شادی نہ کی اور آئیلی پبندیوں اور ذمہ داریوں سے ازاد ہو کر اپنا سارا وقت خدا کی راہ میں گزارنا شروع کر دیا آپ نے اپنی زندگی کا ایک باب بطور سالک گزارا جبکہ دوسرا دور آپ نے مجذوب کے طور پر گزارا آپ کی زندگی تباہ رسول کا ایک اللہ نمونہ تھی آپ نے پوٹوہار کے خطہ میں رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ تمام علاقے کی قائع پلٹ گئے آپ نے بے لاؤس دینی خدمت سے انجام بھی آپ کے دم قدم سے کفر اور ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے ناظرین اولیاء کے سردار حضرت شاہ لطیق المعروف حضرت امام بری قادری رحمت اللہ لیہ نے سن 1117 میں وفات پائے آپ کو نور پرشاہہ میں سفرد خاک کیا گیا جہاں بعد میں آپ کا مزار اقدس پختہ تعمیر کیا گیا یہ مزار نور پرشاہہ اسلام آباد میں آج زیارت گاہ خاصوں عام ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنما کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ